سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وادی حضن یا حضن کی گھاٹی سے پناہ مانگو پوچھا گیا حضور وہ کیا ہے آپ نے فرمائے وہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جسے ہر روز جہنمی ستر مرتبہ پناہ مانگتا ہے یہ وادی اللہ تعالی نے ریاق کار کاریوں کے لئے تیار کی ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے خدا نہ خواستہ گناہوں کی وجہ سے جھوٹ کی وجہ سے نمازِ قضاء کرنے کی وجہ سے زم کی وجہ سے دیگر گناہوں کی وجہ سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمارا ایمان برباد ہو گیا اللہ تعالی ناراض ہو گیا اس کے پیارے حبیب روٹ گئے یقین مانیہ تباہی تباہی ہے بربادی بربادی ہے یہ جہنم کی مسعط اس کی وادیوں کی گھاٹیاں زندگی کے نشیب و فراغ وہ خواہشاتِ نفسانی کی تعداد کے برابر ہیں اور جہنم کے دروازے انسانی جسم کے ان آزا کی تعداد کے برابر ہیں جن سے انسان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں اوپر والا جہنم پھر سقر پھر لوا پھر ختمہ پھر سعید پھر جحیم اور سب سے لیچے ہاویہ ہے ترہا ہاویہ کی گہرائے کا تصور کرو جس قدر انسان کے شہواتی نفسانی گہری ہوں گی اسی قدر اسے ہاویہ کی گہرائے میں ٹھکانہ ملے گا اور جسے انسان کی ہر امید ایک دوسری بری امید پر ختم ہوتی ہے اسی طرح ہاویہ کی ایک گہرائے دوسری گہرائے پر جا کر ختم ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ہم نے ایک دھماکی کی آواز سنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں آپ نے اشارت فرمایا ستر سال پہلے جہنم کے کنارے سے پتھر لڑکایا گیا تھا ستر سال پہلے جہنم کے کنارے سے پتھر لڑکایا گیا تھا جو آپ اس کی گہرائے میں پہنچا ہے اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے موسیقی